بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ ٹرکس این آئیڈیاس میں میں ہوں سباب کے ساتھ اور آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں ونٹر بیبی شوز کٹنگ اور سٹیچنگ فل ٹٹوریل بتا رہی ہوں ایسے شوز بنیں گے یہ ایسے بن کے تیار ہوں گے اس طریقے کے شوز سیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو فل واش کریں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایرمنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ٹو پیسیز ہیں یہ میں نے نائن انچ اس کی لیندھ لینی ہے نائن انچ میں لیندھ لوں گی ابھی میں کٹنگ کر لوں گی یہ نائن تھ انچ اڑائی ہے اور نائن تھ انچ اس کی لیندھ ہے موسٹلی جو بھی کوئی ناپ ہو وہ اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ پاؤں کا جو سائز ہوتا ہے اس سے ایک انچ بڑھا رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی بچی کی ہے اس وجہ سے یہ نائن انچ میں نے لیا ہے جتنی لمبائی رکھ ہوتی ہے اتنی ہی چھوٹائی ہم رکھتے ہیں لمبائی اور چھوٹائی اس طرح کے شوز بنانے کے لیے سیم ہوتی ہے یہ ڈبل ایک اپڑا ٹھیک ہے اس کو دیکھیں میں اس طریقے سے فولٹ کر لوں گی یہ دوسرے پاؤں کا ہے اس کو بھی نائن انچ کر کے میں اس کی بھی کٹنگ کر لوں گی ساتھ ساتھ میں دونوں کاٹ لوں گی تاکہ ایک جیسی دونوں کی کٹنگ ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ پتی جو ہے یہ اوپر لاسٹک ڈالنے میں کام آئے گی اس کی لیندھ ہم لوگوں اپنے اندازے سے فری رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں کمی پیشی کر لیں گے ہم لوگ یہاں سے میں نے فور انچ رکھا ہے بچی کے حساب سے فور انچ پہ میں نے مارک کی ہے ایسے ہی لیندھ کا مارک کر کے میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اس طریقے سے میں الٹا کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو نشان لگا کے بتا سکوں کہ اس طریقے سے میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے نشان لگ جائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں ادھر سے میں نے ایک مارک کی ہے اور یہاں سے میں نے راؤنڈ شیپ دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈار کر کے میں دکھاتی ہوں تاکہ کیمرے میں آپ لوگ دیکھ سکیں اچھے طریقے سے اور ادھر سے میں نے ادھر سے بھی میں نے راؤنڈ لی گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا اب اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ جسے بھی کٹنگ کرنے کے بعد یہ ایک پاؤں کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوسرے والے کی اوپر رکھ کے نشان لگا لوں گی اور پھر سین ہی کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کٹ ہو چکے ہیں یہ فور پیسیز ہیں ٹھیک ہے ڈبل ڈبل فور پیسیز ہیں یہ پتی جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ لگے گی جو زائد ہوگی وہ میں کٹ لوں گی اس میں لاسٹک دلے گا ملپی سائیڈوں پہ میں نے سلائل لگا لینی ہے فور سائیڈز میں نے اس طریقے سے سینی ہے فور سائیڈ سینے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں دو تیار ہو گئی ہیں اب اس کو ایک والے حصے کو میں سیدھا کر لوں گی اور ایک کو میں الٹا ہی رہنے دوں گی ٹھیک ہے اب الٹے والے حصے کو میں سیدھے والے حصے میں ڈال لوں گی اور اوپر سے سلائل کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر ہی ڈال کے میں اس کو ادھر سے سلائل لگا لوں گی ٹھیک ہے ایک اوٹی سائیڈ لی تھی اور ایک سیدھی سائیڈ ٹھیک ہے اب اس کو اس طریقے سے میں سلائل لگا کے پکا کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے کی لوک ہو گئی ہے اس کے اوپر اب میں یہ پٹی لگ ہوں گی ٹھیک ہے پہلے میں اس کی میجرمنٹ کر لیتی ہوں اس کے ساتھ رکھ کے کہ مجھے کتنا کپڑا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا اضافی کپڑا لینا ہے سلائل کے لیے وہ والا سلائل کے لیے کپڑا چھوڑ کے باقی یہ میں کٹنگ کر لیتی ہوں جو ایکسٹرا کپڑا ہے بیچ میں اس میں تھوڑا سا مارجن چھوڑ دوں گی پلاسٹک ڈالنے کے لیے ہم اس میں لاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں اور لیسز بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بیš لیسز بہتک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھیں اس طریقے سے سلائی لگا کے سارا میں نے یہ بھلا اٹیج کر دیا ہے یہ دیکھیں اٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے کا شوز ہو گیا بہت نیٹ بن رہا ہے اور بہت اچھا ہے پچوں کے پاؤں کے لئے بہت زیادہ صحیح ہے اب اس میں میں آپ کو لاسٹک ڈال کے دیکھاتی آپ چاہیں تو لیسز وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں بھی ڈال سکتے ہیں پچوں کے لئے یا آپ چھوٹے بچوں کے بھی سائز کا بنا سکتے ہیں اور بڑوں کے لئے بھی بنایا جا سکتے ہیں اس طریقے سے لاسٹک ڈال کے آپ نے اس کو سلائی کی مدد سے پکا کر لینا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں اس میں لیسز ڈال سکتے ہیں اور باندھ سکتے ہیں زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے لیسز باندھ کے بنانا بہت زیادہ بینیفیشل رہتے ہیں کیونکہ بچے پھر اتارنے ہی پاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی بڑی اچھی لوگ کا آ رہی ہے پرفیکٹ فٹنگ ہے اس طریقے سے آپ جتنے مرضی چاہیں گھر میں بنا سکتے ہیں بچوں کے اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ